ہمارے فرنڈز آج ہمارے ڈوز آف ڈیپوزشن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکزمپلز کریں گے جو کہ مکیٹ کے پاس پیپر میں سے زیادہ تر جو ہم نے ٹیکس بک ہیں پی ٹی سی کے ان میں سے لئے گئی ہیں کیونکہ مکیٹ میں زیادہ تر ایم سی کیوت ہوتے ہیں بک کی لائنیں ہوتی ہیں اور جنہوں کو انہوں نے موڈیفائی کیا ہوتا ہے اور کہیں سے ورد سکپ کی ہوتی ہیں کہیں پہ ڈالے ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سرفیس ہے اس کی اوپر ایک اپجیکٹ پڑا ہوا ہے اس کے درمیان کوئی سپیس نہیں ہے تو ایسی چیزوں کے لئے لفظ اون کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آئی مینج تو سٹینڈ آن تا پاتھ پائی ہولڈنگا سمال سیڈلنگ یہ ایک لیڈنگ انترس کا ہے سیکنڈ چپٹر میں سے جیسا تھا اس نے ایک سمال سیڈلنگ کھولڈ کر کے پاتھ پہ کھڑا تھا اس کے لیے اون دا پاتھ کیا ہے جو میں اگزیمپل بورڈ ہوں یہ سارے بک میں سے ہیں اور جو انہوں نے اچھی طرح سے سٹڈی کیا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں یہ کون سے چپٹر میں سے بٹن بٹن میں سے پیسہ سٹرنگ سے لین بولی جا رہی ہے اس طرح سے یہ سیکنڈ سرفیس ہے اس کی اوپر ایک بالیاں اپجیکٹ پڑا ہوا ہے درمیان میں ایک سپیس ہے تو ایسے چیزوں کے لیے ہم اون نہیں بلکہ اباو کریں گے جبکہ یہاں ہم نے تھا یہ سرفیس کی اوپر تھا اس کے لیے ہم نے اون استعمال کیا تھا جیسے کہ بٹن بٹن میں چپٹر میں ہی سیٹ دا انویلپ اون دا چیر سائی ٹی بل اون دا چیر سائی ٹی بل کیونکہ چیر کی اوپر یہاں ایک سرفیس ہے اس کی اوپر اس نے انویلپ کو رکھ دیا اس کے بعد یہ ایک سرفیس ہے اس کے انتر ایک پڑا ہوا ہے اس کے لیے ہم این یوز کرتے ہیں جیسے کمڑے میں کوئی لڑکا بیٹھا ہو تو اس کے لیے بھی ہم لفظ ان کا استعمال کرتے ہیں بٹن بٹن وال چپٹر میں ایسے نارمہ پوٹ دا لینڈ چاپس ان دا برائلر نارمہ نے لینڈ چاپس کو برائلر کا انترہ کر دیا اس کا ایک اور کیس بھی ہے جیسے کہ ہی لوکڑ ہر ڈی فلیکشن ان دا میرر اگر کوئی شیشے میں ایمیج بن رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم لفظ ان کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد یہ سرفیس ہے اس کے نیچے ایک ایک اپجیکٹ پڑا ہوا ہے جو کہ درمیان میں کوئی سپیس نہیں ہے ایسے چیزوں کے لیے ہم انڈر دا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ وہ میچر چپس کے سیکنڈ چپٹر میں بروک فیلڈ لے انڈر اس آٹم اینٹر آف کریپر لیکن اگر یہ ہی ایک اپجیکٹ پڑا ہوا ہے درمیان میں ایک سپیس ہے تو ایسے چیزوں کے لیے ہم انڈر نہیں بڑھ کے بلو کرتے ہیں جیسے کہ درمیان میں جو ڈ میں نے وہ کہتا ہے دا ویلی بلو اس جیسے کہ سی دا ویلی بلو اس اس طرح سے یہ ابھی تک ہم نے کرے یہ تو ساکن چیزوں کے لیے اب موشنال چیزوں کے لیے جو پرپوزیشن ہوتی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں یہ پہلی پرپوزیشن ہے جبکہ اگر چیز موک کر رہی ہو موک کر کے کسی چیز کے اندر جاڑ ہی ہو تو اس کے لیے لفظ انٹو کا استعمال کرتے ہیں اور لیکن اگر یہی چیز ہے یہاں پر ابجیکٹ پڑا ہوا ہے اور یہ جمپ کر کے اوپر کسی دوسرے ابجیکٹ کے اوپر آ کے بیٹھ رہا ہے تو اس کے لیے ہم ان نہیں بنکے اونٹو کا استعمال کرتے ہیں اون کیوں کہ درمیان کے فاصل نہیں اور ٹو موشنال قدر کرتا ہے اونٹو اسی طرح ایسے انٹو کے جیسے اس نے گلوستان سب نفسادی میں کہایتا ہے تا سرجن آرڈر در سلیو ٹو بی آرڈر ٹو بی تھرون انٹو واٹر وہ سن آرڈر دیا ہے کہ سلیو کو واٹر میں پھینک دے لیکن اگر جب سلیو کو پھینک دیا ہوا اندر سی ہو جگا سی کے اندر چلا گیا لیکن جب موشن کو تاہر کریں گا پھر انٹو ہو جگا اور یہ آخری رہے گے اسی دسکس کرتے ہیں ایک تیر ہے اوپجیکٹ کے اندر سے پاس کر رہا ہے تو ایسے چیزوں پہتے ہیں ہم تھوڑ اسمال کرتے ہیں اس سے ایسے سمجھ لیں کہ پائپ ہے ہوریزنٹل اس کے درمیان سے ایر گزر رہی ہے یہ تو اس کے بھی ہم ایر پاس تھوڑا پائپ یہاں ایک ویلی ہے تو اس کی اندر سے ندی گزر رہی ہے تو ویلی کے لیے بھی ہم لفظ انہی یوز کرتے ہیں دا ریوری تھوڑا ویلی اس کے بعد اچھی کچھ اگزامپل مزید دیکھ لیتے ہیں جو بکی لائنے ہیں جب آپ کو اچھی تا سمجھ جا رہے ہیں اللہ میں چیز یہ پہلی چپ سوڑ چپٹر میں سے لئے گئی ہے اللہ میں چیز اور پلیر ڈیش بروکیر فیلڈ یہ پاس پیپ پر میں بھی ایم سی آ چکا ہے جس میں انہوں نے سکپ کیا ہوا تھا کہ ان دا بروک فیلڈ فیلڈ آن دا بروک فیلڈ فیلڈ آن دا بروک فیلڈ فیلڈ آپ میں بتا رہا چکا ہوں کہ پہ گروڈ ہو اس کے اوپر پڑھا ہو تو ایسی چیزوں کے لیے ہم اون استعمال کرتے ہیں لہذا یہاں پہ پیپ پوشن اون کا استعمال کیا جائے گا یہ بیٹر بیٹر چپٹر is they went to the apartment یہاں پہ they went into the apartment جو سٹیورٹ تھا اور آتھر تھے دو کٹھے اپارٹمنٹ اندر چلے گئے they went into the apartment the cat jumped to the bench cat نیچے کھڑی ہے اور وہ اس نے جمپ کڑ کے جمپ کڑ کے بنچ کی اوپر آگے بیٹھ کے جیسے کہ اوپر کوٹو والل چپٹر میں تھا کہ cat jump کڑ کے بنچ کی اوپر آگے وہ سردی لگ رہی تھی اس کے لیے the cat jumped the cat jumped onto the river moving state کو show کر رہی ہے کہ وہ jump کڑ کے jump ہی لفظ jump ہی show کر رہا کہ اس نے jump مارا اس کا مطلب وہ motion show کر رہا ہے اس موشن کے لیے jump onto the bench the river flows through the valley یہ دو پہاڑوں کی ترمیان ہوتی ہے valley valley کے لیے لفظ in کرتے ہیں دھیان سے کریں جیسے کہ look at the fertile land we have in the valley تو valley کے لیے لفظ in یہ 2nd chapter کے لائن ہے کہ leading in the sky میں they live in the house narma sit on his chair یہ 2nd chapter میں 1st chapter میں جس میں narma sit on his chair ایک بنچ ہے on the sofa on the sofa stevers stay sit on the sofa اس طرح سے لفظ on کا استعمال کیا جاتا ہے they went into another part of the courtyard and sat down on the matri bed یہ the god be praise more we have the chapter میں جب اس نے اپنے بچوں کو کہا پی جاؤ تم آج ٹریٹ ملے گی تو وہ خوشی خوشی بیٹ پر جا کے بیٹھ کے خیلنے لگے اس کے لئے لفظ on کا استعمال کیا جائے گا مزید یہ 2nd rule کو دیکھتے ہیں ایک رول میں نعم تو دی ہوئے ہیں لیکن یہ ایک ایک رول میں مزید 10 سرول آپ کے انشاءاللہ کلیر ہو رہے ہیں 2nd rule میں use of in or at کو دو لحاظ سے دیکھا جاتا ہے ایک place place کے لحاظ سے اور دوسرا time کے لحاظ سے پہلے ہم place کے لحاظ جیسے وہ کہیں وہوں میں رہتے ہیں وہ کہیں شہر میں رہتے ہیں وہ کہہ رہتے ہیں دل ہی لیوو انہا طاول انہا سیٹی تو انہا پاکستان ان جرمانی لیکن خوشی کے لیکیشن کا نہیں پتہ تو چیز کی لفظ ہم ان کا یوز کرتے ہیں اس کے مئنے لفظ ان کا یوز کریں گے لیکن اگر ہم سمار ٹاون کو جس چیزےے کو اس طرح کی چیزے کو جاہر کریں گے تو وہاں لفظ انید ایڈ کریں گے مسالاں ایڈ ارپورٹ اس طرح سے شیخ بار بورڈ ایڈ 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 سٹیٹ فارڈ اسی طرح سے بجیر دے لیو ایڈ کینتر بیوری دے لیو ان مالو کے بیوری چھوٹے پیس اور گھنگ کے لیے لیکن وہ ہی ایک اور ہم لارج جزوں لارج شیٹیز اور دوسرے بڑے بڑے شہروں کے لیے لفظ یوز کریں گے تو پھر ہم یوز کریں گے لفظ ان جیسے ہی لیو انگلینڈ ہی لیو ان لندن بڑے بڑے سٹیز کے لیے اس کے بعد کوئی سپیسیفیک نہ کیا ہو جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں کوئی کٹل میں رہوں گا میں ایک مینشن میں رہا میں کسی گھر میں رہوں گا تو یہ نہیں پتا کوئی پلیس کر اس کے لیے لفظ ان ہی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم کسی خاص چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ میام محمد واشریف صاحب اسلام آباد کے فلانے جگہ پر فلانے سٹیٹ نمبر پر رہتے ہیں پھر کریں گے ایٹ دا ایٹ دا سٹیٹ پھر ایٹ کا استعمال کریں گے یہاں ایک آدمی ہے وہ کسی یونیورسٹی میں سٹڈی کرتا ہے پڑھاتا ہے پڑھتا ہے جو بھی ہے اس کے لفظ بھی ایٹ کر جاتا ہے جیسے کہ the british minister lives at 10 ڈوننگ سٹیٹ جو british minister ہے وہ 10 ڈوننگ سٹیٹ اس کا name as street کا وہاں پر رہتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ ایٹ کا استعمال کرتے ہیں یہ ٹائم میں نے کہ ڈیوریشن کے ایک دن ہے اور دن کے مختلف حصوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہم لفظ ان کا یوز کرتے ہیں جبکہ نائٹ ہوتے ہیں شام کے مختلف حصوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ایٹ یوز کرتے ہیں جیسے کہ ایٹ میڈ نائٹ ایٹ اس طرح سے اس اگزیمپل کو سمجھتے ہیں اوپڑ بھی جو سٹڈی کیا ہے یا ایک چیز کا دھیان رکھے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پی ایم او کلاک ہے وہ صرف 1 2 3 4 5 او کلاک کے لیے یو دوتا ہے پی ایم دونوں کے لیے یو دوتا ہے 8 پی ایم بھی کہہ سکتے ہیں یا 8 او کلاک بھی 8 30 پی ایم بھی کہہ سکتے ہیں لیکن 8 30 او کلاک نہیں کہہ سکتے جیسے آپ کو اوپر میں نے بتایا کہ جو لفظ آن ہے وہ خاص جیٹ کو کسی کی دیٹ آف برث کو کس دنوں کے لیے ذہر کرتے ہیں آن منڈ آن ٹیوز آن فرائیڈ اس طرح کا ادھا تھا آن 2 8 30 او ٹیوز آن اس طرح کی آنچ کی دی سمبر اس لئے لفظ آن استعمال کریں گے پاکستان جو ہوتا تھا وہ بنا تھا آن 14 اگرس 1947 لیکن یہ چیز کا دھیان رکھے اگر ہم فرض کریں بھی دسمبر کو آن منت کو آن دے کو نکال دیتے ہیں اکیلا یہ نائن فورتی سیمن ہے تو اس کے لیے ہم لفظ آن نہیں کریں گے اس کے لیے ہم کریں گے لفظ آن کا استعمال کریں گے جیسے کہ مستر چپس میں ہم نے پڑا تھا کہ این نائن ہینڈرڈ اوڈ میری ہو سکسیڈیڈا بائی در بائی ڈائیڈ ہو گیا تھا پین امونی کے بارے سے اس طرح سے این نائنٹین تھلٹی وین چیپس ترن انتو سکسی فائی اگر دے منت کلی اونیوز کرتے ہیں اگر ایر کے پیچھے دے منت یو دو آو تو پھر ہم کہتے ہیں دی اون سمبر ٹوانٹی فائی اس طرح سے مختلف ہے یہ درائیوز کارڈ فاسٹ بائی نائٹ یہاں آپ کو پڑ میں نے بتایا تھا کہ لفظ بائی ہے وہ ٹائم کے ڈیو ڈیشن کو زہر کرنا ہوں کہ وہ سائے کام کرتا رہا ہے یہ کرتا رہا ہے وہ کرتا رہا ہے تو کچھ کرتا رہا ہے ویسے تو اس کے لئے ہم لفظ بائی یوز کریں گے اور ڈے کے مسلی فیسوں کو زہر کرنے کے لیے ہم انگی یوز کرتے ہیں جبکہ نائٹ کے مسلی فیسوں کے لیے ہم ایٹ کا یوز آئی گو ٹو جیم اندہ مورننگ اندہ اپٹرنون اندہ ایوننگ جبکہ ہے کہ ایدھا ٹین ایویی لڈیش کراچی ان پھائی مینٹس کیوں گے اپنا نہیں ہے آپ کو بتا دیا ہے جب لیندھ آف ٹائم کو بزاہد کرتے ہی ہے کہ یہاں سے چلا یہاں تک آیا تو ہمیں میری تھی وہ تر پائی مینٹ میں آرے گا پانچ گھنٹ میں آرے گا آجا اس لفظ ان کا یوز کرتے ہیں ہے ہم ہم لائی کوڑ ایز میں ڈیفرنس ہوتا ہے ان کو سٹڈی کر لیتے ہیں لائی کے پریپوزیشن ہے جو کہ ہم نون یا پڑھون نون کے رلیشنشپ کو بیان کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے بر ایک ایز جو انسا ہے وہ کنجکشن ہے جو محلی کلاسیت کو جوڑنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں سب سے آسان تکہ سمجھن ہے کہ یہ ایک جو ہونسا ایز ہے لفظ اس کے بعد میں سبجیکٹ یوز ہوگا ایک کلاس یوز ہوگی جس میں سبجیکٹ بھی ہوگا وڈ بھی ہوگا سب ہوگا لیکن لائک ہوگا اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جیسے لائکیز فادہ ہیز اڈاکٹر اپنے باپ کی طرح وہ ایک ڈاکٹر تھا ہیر ڈیڈ ایز 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 ایک کنجکشن ہے جو یہ بھی ہی بھی ایک سبجیکٹ ہے یہ بھی سبجیکٹ ہے ان دونوں دو یہ بھی کلاس ہے ان دونوں کلاسوں کو جوڑنے کے لیے ہمیں لفظ ایز یوز کیا ہوا ہے جبکہ او نو نو یہ کلیڑنگ دا سکائے میں جو اوڑ مینا وہ کہتا ہے او نو نو ہی سیڈ ایز ہی بھی ان ٹو کلیم دا سیکنڈ بلاف ایز جو ہوتا ہے اس سے جوڑا ہے دو کلاسوں کو یہاں بنا ہمیں ایز کی جگہ لائک یوز نہیں کر سکتے ایز کے بعد اپجیکٹ لگا ہوا ہے اگر لائک یوز کٹنا ہی ہوگا تو ساڑھی چینج کرنی پڑے گی ہی ساڑ ایز ہی لیٹ تا در رانٹ انٹو بیٹوین ہیز فنگرز ایدھا بھی وہی ہے میدھا آپ کو سمجھ جاگی ہوگی اس کی آگے ہم ایک اور ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں جو کہ میڈ آف اور میڈ فرام سے تیبل وہ میڈ ہوتا ہے میڈ آف اور میڈ فرام اگر ایک چیز کسی چیز سے بنی ہوئی ہے لیکن جب وہ بنی تو اس کے بنتے ہوئے اس کی کیمیکل کمپوزشن چینج ہوگی تو ایسی چیز کو کہیں گے پھر ہم میڈ فرام لیکن اگر ایک چیز کسی دوسرے چیز سے بنی ہے لیکن اس کیمیکل کانسٹیوں اور چینج نہیں ہوتے تو اس کے لیے ہم میڈ آف کہتے ہیں جیسے ڈیبل وال میڈ آف وڈ جب کٹ جو کہ دہیں ہیں میڈ فرام ملے کیونکہ دہیں کی کیمیکل کمپوزشن اور پراپٹی چینج ہو جاتی ہیں میڈ سے اس کے بعد اس کے بعد اس کے لیے ہم میڈ آف وڈ میڈ فرام کو تو ہم نے دیکھ لیا پیچھے ایک ہوتا ہے اگر ایک لیونگ ٹھینگ ہے جیسے کہ کوئی بھی لڑکا ہے وہ اس کو ایک ہم کنیکٹ کریں کسی نا لیونگ کے ساتھ اس کے لیے ہم جیسے ہی اس فیمیلیر وڈا سونگ لیکن اگر ایک نا لیونگ ٹھینگ پہلے یوز ہو رہی ہے اس کے بعد ایک لیونگ جسے ہم کنیکٹ کر رہے ہیں دونوں کو تو اس کے لیے ہم لفر ٹو کریں گے دا سونگ وڈا سونگ ٹو ہیم اس کے مزید کچھ وڈ کے درمیان ڈیفرنٹس جیسے میڈ آف و میڈ فرام اس کے لیے کچھ وڈب ہوتے ہیں جن کے بعد ایسے وڈ ہوتے ہیں جن کے بعد ایسے ابجیکٹ لگتے ہیں کئیوں کے بعد نہیں لگتا اس لئے ہاتھ سے کافی ابھی ہیں انشاءاللہ آگر اس سے کس کریں گے فیلے ہاری تنا ہی ٹھین ایک سالات فر باتن میں وڈیو ٹھین 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 ٹھین